بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ ریسپیز میں خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ خوبصورت کچن کروکری کے ڈیزائنز چلیئے دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کن کن کروکری کے ڈیزائنز کو شیئر کیا ہے آپ یہ ڈیزائن نمبر ون دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ دو بول ہیں جو ایک سٹینڈ کے اندر سٹ کیے گئے ہیں نیچے جو ہے ان کی کینڈل لگی ہوئی ہے چھوٹی سی اس کا کیا فینامنا ہے اس کا یہ فینامنا ہے کہ جب ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گیسٹ آنے والے ہوتے ہیں اور ہم سالن یا پھر کوئی اپنی کری کی کوئی ڈش ہے وہ سرف کر کے رکھ دیتے ہیں تو نیچے اگر ہم لوگ آگ لگا کے رکھیں گے یعنی جو کینڈل ہے اس کو آن کر کے رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو سالن ہے وہ اس ٹائم تک گرم رہے گا اگر آپ چاہیں تو اسی کے اندر ایزیلی اپنا سالن کو گرم رکھ سکتے ہیں یہ تھا ڈیزائن نمبر ون نیکسٹ ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سا گلاس سٹینڈ ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے کہ فلارز لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہم گلاسز کو اس کے اندر رکھ کر اپنے کچن میں رکھ لیں یا پھر جب ہم لوگوں کے گھر کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس کے دعوت میں جو ہے ہم اس کے اندر گلاس ڈال کر رکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ مٹی کے برطن دکھاؤں گی کیونکہ آج کل مٹی کے برطن بہت زیادہ ٹرینڈ میں ان ہے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جتنے بھی آپ کوکنگ چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان میں آپ دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کے مٹی کے برطنوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بڑا سارا پیالہ ہے مٹی کا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سارا پیالہ نمہ یہ بیسکلی ایک ہنڈی ہے اس کے اندر آپ سالن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روشٹ کو فرائے کر سکتے ہیں مٹی کے برطنوں میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں زیادہ دیر تک گرم رہتی ہیں باقی برطنوں کے اس طرح سے یہ کچھ مٹی کے برطنوں کے ڈیزائن تھے اب ہم شیشے کے برطنوں پر آ جاتے ہیں شیشے کے برطنوں میں جو آپ یہ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے فش پاکوڑا رکھنا ہے اس کے لیے یہ ڈیش استعمال کی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر صوبت رکھ سکتے ہیں جو کہ دیرہ اسماعیل خان کی ایک بہت فیمس ڈیش ہے اس طرح کی ڈیشز جو ہے آپ اس کے اندر سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر روٹی بھی رکھ سکتے ہیں روٹی کو بھی سرف کر سکتے ہیں یہ کچھ جگ کے ڈیزائنز تھے جو میں نے پہلے آپ کو نہیں دکھا ہے تو میں اس لیے اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کے اوپر بابلز بنے ہوئے ہیں نیکس ڈیزائن جو ہے یہ بسکلی ایک ٹوکری سٹینڈ ہے ایک سٹینڈ کے اندر تین ٹوکریاں لگی ہوئے ہیں آپ ان کے اندر اپنے پیاز لیسن ادرک اس طرح رکھ سکتے ہیں باہر آلو اب جو میں آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک خوبصورت سا ہات پوٹ ہے جو کہ بہت ٹریڈیشنل لک اس کی ہے تیلے کی مدد سے اس کو پنایا گیا ہے اس کے علاوہ اند پر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں یہ خوبصورت سا کپ کا ڈیزائن جو مجھے بہت اچھا لگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ان میں سے ایک ڈیزائن بھی پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور اند پر ایک چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ